پہلے بات تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مقدس کاغذات کو جلانا یا تحریرات کو جلانا جائز ہے لیکن میں نے اس لئے قویسٹن کیا چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں ایسے مقدس اوراک کی حفاظت کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہماری مساجد کے اندر بعض وقت انتظامات ہوتے ہیں وہاں پہ رکھی ہوتے ہیں بکسز باکس وغیرہ اور اس میں لکھ دیتے ہیں وہ لوگ کے مقدس اوراک یہاں ڈالیں تو آپ وہاں تک پہنچا دیں جلائیں نہیں اللہ کا نام جلانا اس کے رسول کا یہ ممنوع ہوتا ہے ہاں باہر کے ملکوں کا اگر ہوتا اس میں بھی ہم مقدس جو تحریرات ہیں جیسے قرآن ہے یا حدیث ہے اس کو جلانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر جیسے بجلی کے بل آتے ہیں یا آپ کو چیز خرید کہلائے اس کے چیز کے پیکٹ وغیرہ کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو مقدس نام کہلاتے ہیں اس میں تھوڑی نرمی کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ وہ مقدس تحریک نہیں ہے وہ ایک لفظ ہے اور اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اس طرح لفظوں کے درمیان سے یوں کار دیں کہ ان کو حروف بنا دیں اس کے بعد وہ معاملہ کریں تو اور اس کا حکم بدل سکتا ہے وہاں پہ بڑی پرابلم ہے کیونکہ وہاں دفنا نہیں سکتے وہاں جلا نہیں سکتے وہاں سمندر میں ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ان کے لئے نرم احکام ہوتے ہیں لیکن چونکہ آپ پاکستان میں اور یہاں پوسیبل ہے یا تو آپ اس کو دفنا دیں یا پھر آپ اسے کوئی دریا وغیرہ ایسا کہ کنارے پہ نہ آئیں اس میں بہا دیں اور جیسے ہمارے کراچی میں تو سمندر وغیرہ ہے تو اس میں تھنڈا کروا سکتے ہیں تو کروا دیں لیکن جلانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں